بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی خان سے اور یہ سوال ہے مفتی عابی شاہ صاحب سے مفتی صاحب سوال یہ ہے کیا یہ حدیث مبارکہ درست ہے کہ لانت ہو اس چہرے عورت کے اس چہرے پر لانت ہو اس عورت پر جو چہرے کی ملاش کرائے یا کروے نیز اس کی فیشل کرانے کی ممانعت ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی عدیث شریف میں دو تین الفاظ آئے ہیں اس حوالے سے جن پر لانت آئیے ایک لفظ تو واصلہ کا آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بالوں کو جوڑنا یعنی انسانی بال نقلی طور پر بالوں سے جوڑ کر لمبے ظاہر کرنا دوسرے وشم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جسم کو گدوانا ہے اور تیسرے تنمس کا یا نمس کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے نوچنا چہرے کے بالوں کو نوچنا تو اب فیشل کرانے سے مراد اگر یہ ہے کہ کریم وغیرہ لگا کے رنگت کو نکھارا جاتا ہے تو اس میں کشاراں کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہے اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے چہرے کے جو بال ہوتے ہیں جو عادت کے مطابق ہوتے ہیں ان کو بالکل نکالا جاتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا اور اگر بال نکالے نہیں جاتے ہیں لیکن ان کی رنگت یہ جلد کی رنگت کے مطابق کی جاتی ہے یعنی رنگا جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائز ہے اس میں شاراں کوئی حرج نہیں ہے تو فیشل کرانے کے حوالے سے یہ تفسیر ہے ٹھیک ہے اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کیا رنگ نکھارنے کے کریم لگانا بھی درست ہے جی رنگ نکھارنے کے لیے کریم لگانا بالکل جائز ہے اس میں شاراں کوئی حرج نہیں ہے جی ٹھیک دوسرا سوال پوچھا ہے اسد خان نے وہ پوچھتے ہیں کیا کھڑے ہو کر کنگی کرنے سے آزمی کا قرض بڑھتا ہے بعض لوگوں کا ایسا نظریہ ہے جی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کنگی کھڑے ہو کے کی جائے یا بیٹکی کی جائے بعض شیعہ روایات میں اس طرح کہاتا ہے کہ بیٹکے کرنا چاہیے لیکن آل سنت کے کسی حدیث کی کتاب میں ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی تو اس لئے یہ بات ویسے ہی غلط مشہور ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے قرض میں اضافہ ہوتا ہے کنگی بیٹکے بھی کر سکتے ہیں اور کھڑے ہو کی بھی کر سکتے ہیں اور یہ بات ماز غلط ہے کہ اس کی وجہ سے قرض میں اضافہ ہوتا ہے جی بہت شکریہ تیسرا سوال پوچھا ہے کوٹلی سن سے تیمور خان صاحب نے وہ کہتے ہیں ایک حدیث کے مطابق جو شخص اپنے بھائی کی سفارش کرے وہ سفارش کرنے پر کوئی اسے حدیہ دے سفارش کرنے والا اس سے قبول کر لے تو وہ سوت کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا اس حدیث کا صحیح مفہوم بیان فرما دیں یہ حدیث ابودعود شریف کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ سفارش کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پر اجرت یا معاوضے کا مطالبہ کیا جا سکے چنانچہ اس حدیث کی وجہ سے جمہور آل علم کا یہ مسئلک ہے کہ سفارش پر اجرت لینا اور معاوضہ لینا یہ شرعان جائز نہیں ہے جس کی دو وجہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ سفارش ایک نیکی کا کام ہے اور ہر نیکی کے کام پر اجرت لینا جائز نہیں ہوتا اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارش میں سفارش کرنے والے کو کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑتی کوئی کام نہیں کرنا پڑتا وہ اپنی وجاہت سے کام کرواتا ہے اور وجاہت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو قابل معاوضہ مال کہا جا سکے تو اس وجہ سے سفارش کا معاوضہ لینا وہ شرعان ناجائز ہے اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے جی ٹھیک سرین اگر سے فاروق آمد صاحب پوچھتے ہیں ہمیں لپی جی گیس پر سبسیڈی ملتی ہے کچھ سلنڈر بک کرتے ہیں مگر استعمال نہیں کرتے ان کو بیچتے ہیں اور سبسیڈی ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے کیا یہ جائز ہے ان کا سوال پورا واضح نہیں ہے لیکن اگر مراد یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے سبسیڈی صرف ان لوگوں کے لیے ہے قانون کہ جو گیس سلنڈر باقیدہ اپنے استعمال کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے خریدتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے قانون سبسیڈی نہیں ہے جو اس کو خرید کر یا بک کروا کے آگے بیچتے ہیں تو اگر قانون اس طرح ہے تو پھر شرعن بھی ان کے لیے اس سبسیڈی کو اس طریقے سے لینا جائز نہیں ہوگا کہ یہ صرف بک کروائیں اور خود استعمال نہ کریں بلکہ آگے بیچیں تو اس طریقے سے ان کے لیے پھر سبسیڈی لینا جائز نہیں ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ سبسیڈی کے جواز یا عدم جواز کا دار و مدار وہ سرکاری قانون پر ہے سرکاری قانون کی روح سے اگر ان کے لیے سبسڈی لینا جائز ہے تو شران بھی جائز ہے اور اگر سرکاری قانون سے لینا جائز نہیں ہے تو شران بھی جائز نہیں ہے جی ٹھیک چہار صدا سے ظاہر شاہ صاحب پوچھتے ہیں شگر کے مریض کے لیے روزے کے دوران انسولین کا انجیکشن لگانا کیسا ہے جی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور انسولین کا انجیکشن اگرچہ پیٹ میں لگتا ہے لیکن وہ پیٹ کے بلکل اندر نہیں لگتا بلکہ وہ صرف چمڑے میں لگتا ہے جو جلد ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ پیٹ تک نہیں پہنچتا اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو روزے کی حالت میں بھی انسولین لگا سکتے ہیں جی بہت شکریہ چہار صدا سے ظاہر شاہ صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے اگر زکاة کسے ایسے شخص کو دی جو بظاہر غریب تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ صاحب نصاب ہے تو کیا زکاة ادا ہو گئی یا نہیں جی اگر اس طرح احتیاط کی تھی کہ اس احتیاط کے نتیجے میں اس بات کا غالب گمان ہو گیا تھا کہ یہ شخص مستحق زکاة ہے اور پھر اس کو زکاة دے دی گئی تھی تو بعد میں اگر وہ غنی یعنی مالدار ظاہر ہوا تو زکاة دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے زکاة ادا ہو گئی ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے ہے عبدالمنان صاحب پوچھتے ہیں کیا سنتوں میں تحییت الوضوح کے نیت کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہتر کہ یہ ہے کہ وضوح کے الگ دورہ کت نقل تحییت الوضوح کے طور پر پڑی جائے اور مسجد کے لئے الگ سے دورہ کت ہو اور سنت الگ ہو فرائض الگ ہو ہر چیز الگ الگ ادا کیجئے لیکن اگر وقت کی کمی ہے یا اور کوئی عذر ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنتوں میں ہی نیت کی جائے تحییت الوضوح کی اور تحییت المسجد کی بھی تو یہ سب ثواب انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی مل سکتے ہیں بلکہ فقہاں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آئے فرض نماز کی نیت سے اور پھر جماعت سے نماز پڑے تو یہ بھی تحییت المسجد میں شامل ہیں تو یہ چیزیں آپس میں متداخل بھی ہو جاتی ہے لیکن بہتر اور جو مستحب کا عالی درجہ ہے وہ تو بہرحال یہی ہے کہ ان چیزوں کو ان نوافل کو الگ الگ ہی ادا کیا جائے تو مطلب دونوں کی گنجائش ہے یہ بہت بہتر کراچے سے بنت آدم صاحبہ پوچھتی ہیں نماز میں قومہ اور جلسہ میں بیٹھنے کی مقدار بتا دیں یہ اس میں جو واجب مقدار ہے جس کے عمدن اور قصدن چوڑنے سے نماز دوبارہ لوٹانا لازم ہوتا ہے اور اگر بھول سے چوٹ جائے تو سجدہ صحبہ لازم ہوتا ہے تو جو واجب مقدار ہے وہ ایک تسبیح کے بقدر ہیں یعنی ایک بار سبحان اللہ کے بقدر اور اس کی فقہہ نے دوسری تعبیر یہ کی ہے کہ آدمی اگر قومے میں کڑا ہو تو اتنا کہ ہر عوضو اپنی جگہ تک پہنچ جائے اور جلسے میں بیٹا ہو تو اتنا کہ ہر عوضو اپنی جگہ پر جو بیٹنے کی قفیت میں ہوتی ہے وہ پہنچ جائے تو یہ بھی ایک تعبیر ہے اور ایک تسبیح کے بقدر یہ بھی ایک تعبیر ہے تو یہ کم سے کم مقدار ہے جو بارحال ضروری ہے یہ ٹھیک انڈیا سے محمد شہباز صاحب پوچھتے ہیں رکو سے اٹھتے وقت نگاہ کہاں رکھنی چاہیے رکو سے اٹھتے وقت چونکہ قومہ ہے جو قیام ہی کے ایک شکل ہے اور قیام کے چونکہ عمومی آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں جو نظرے ہیں وہ سجدے کی جگہ پر ہوں تو قومے کے لئے بھی یہی اصول ہوگا کہ اس میں سجدے کی جگہ پر ہی نظر رکھی جائے جو ٹھیک پشین سے شمس خانسہ پوچھتے ہیں کیا نماز اور قرآن مجید کی تلاوت دل میں پڑھنا ٹھئی ہے نماز میں قرآن کی تلاوت اگر دل میں ہے تو اس سے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز میں قرآن فرض ہے اور قرآن کا معنی ہے زبان سے ادا کرنا البت زبان سے ادائیگی میں پھر مختلف درجات ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی صرف حروب کی ادائیگی کرے اور جس کو فقہا تصحیح حروب کہتے ہیں کہ زبان ہر مخرج تک پہنچائے اور لفظ کی ادائیگی کے لئے زبان کو جتنا ہلانا چاہیے اتنی حرکت دے زبان کو اور وہ لفظ ادا کر لے اگرچہ وہ کسی کی سماعت میں نہ آئے لیکن لفظ کی ادائیگی ہو تو یہ کم سے کم درجہ ہے جو بارحال ضروری ہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز سے ہو کہ آدمی خود سن سکے زیادہ فقہانی اسی کو ترجیح دی ہے کہ کم سے کم درجہ جو لازم ہے وہ یہ والا درجہ ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے تو نماز میں اتنی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو جیسے کہ شور ہے پانکو کے ہوائے ہیں اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو تو آدمی وہ آواز خود بھی سن سکے یہ کم سے کم مقدار ہے قرات کی جو کہ ہونا ضروری ہے اگر پہلا درجہ ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک مفتابی قول ہے ایک درجہ میں لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے جہاں تک دل کے تصور کی بات ہے تو وہ قرات نہیں ہے وہ ایک تصور ہے تو اگرچہ ایک باعثی ثواب کام ہے کہ قرآن کو آدمی دل میں متصور کرتا رہے سوچتا رہے لیکن اس کو قرات اور تلاوت نہیں کہا جاتا اور اس پر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملے گا کہ ہر ہر لفظ پر جو دس نیکیوں کا ثواب ہے اور جو فضائل ہے تو وہ زبان سے تلاوت اور ادا کرنے سے ہی متعلق ہے جی ٹھیک پیرس سے تاہیر انساری صاحب پوچھتے ہیں اگر سجدہ سہو ادا کرنا بھول جائیں سلام پھر لیں تو کیا حکم ہوگا کیا نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی بس اس میں توڑی سی تفصیل یہ ہے کہ آدمی اگر قبل روح ہے اور اس نے سینہ قبلے سے پیرا ہوا نہیں ہے اور کسی سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی یا کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جس سے نماز خراب ہو جاتی ہے بلکہ اسی قفیت میں ہے اس کو یاد آیا تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بر دو سجدے کر لیں سہو کی نیت سے اور اس کے بعد تشہدہ اور دعائے پڑھ کر سلام پیر دیں اور یہ ایسے ہی سمجھا جائے گے جیسے کہ مسلسل یہ نماز ہی میں رہا ہے البتہ اگر نماز کے منافع کوئی کام یہ کر چکا ہے قبلہ پیر لیا ہے سینہ سے قبلہ پیر لیا ہے اور یہ کہ یہ کوئی گفتگو وغیرہ کی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس نماز کا جھاری رکھنا ممکن نہیں ہے اور سجد سہو چونکہ ایک واجب چیز ہے لازمی چیز ہے تو وہ نماز واجب و اعادہ ہوگی اس کا لوٹانا لازم ہوگا جی ٹھیک سعودی عرب سے نقیب انور صاحب پوچھتے ہیں یہاں مساجد بند ہیں کیا جمعے کے دن جمعے کی نماز کمرے میں ادا کر سکتے ہیں جہاں مساجد بند ہے تو ظاہر ہے حکومت کے قوانین ہے جس میں اس بات پر پابندی ہے کہ لوگ یک جہ جمع نہ ہوں تو مسجد میں بھی اسی وجہ سے لوگ کو روکا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہی بات ہے تو حجروں میں گروں میں جہاں جہاں بھی آدمی کے کام کی جگہ ہے رہنے کی جگہ ہے ان سب کے لئے بھی یہ قانون ہے کہ وہاں زیادہ لوگ جمع نہ ہو آس پاس کے تو جب یہ قانون وہاں موجود ہے تو اس قانون کی روح سے جمعہ کی جو ایک اہم شرط ہے اذن عام کہ آدمی دروازے کول کر عام لوگ کو جو نمازی آنا چاہے وہاں گنجائش کے مناسبت سے تو آسکے تو یہ شرط وہاں نہیں پائی جاتی جب نہیں پائی جاتی ہے اور سلطان اور حاکم نے منع بھی کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورتحال جو انہوں نے پوچھی ہے ان ممالک میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھی جائے گی گھروں میں اور دفتروں وغیرہ میں اور وہ بھی انفرادی طور پر پڑھی جائے گی بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہی ظہر کی نماز پڑھی جائے بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین و سامین دورانے پر اورام اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ ضرور پوچھئے گا اس لیے کہ کسی مسئلے میں الجے ہوئے شخص کی شفاہ اسی میں ہے کہ وہ مسئلہ پوچھ لے قرآن پاک کے ایک آیت ہے کہ اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اہلِ علم سے پوچھیں سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیج کے کمیٹس بار میں جا کر آپ وہ سوال لکھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں کل کے پرورام میں اس سے شامل کیا جائے گا اب مزید کچھ سوالات لیتے ہیں مفتی آبیشاہ صاحب آپ سے سوال ہے پوچھنے والے ہیں کشمیر سے ہدایت اللہ صاحب کیا کوئی صدقہ یا منت کے رقم کسی مسجد میں دینے سے ادا ہو جائے گی یا کسی غریب کو دینا ہی ضروری ہے صدقہ اگر نفلی ہو تو وہ مسجد میں بھی دیا جا سکتا ہے جہاں تک منت کی رقم ہے تو منت کی رقم اگر منت کسی اور کام کی ہو تو اس کو مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں البتہ اگر کسی آدمی نے منت ہی ایسی معنی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رقم مسجد میں دوں گا تو ایسی صورت میں پھر منت کی رقم مسجد میں دی جا سکے گی جی ٹھیک شکارپور سن سے محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں جبکہ اب الٹرا سونٹ کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو اس آیت کا مفہوم کیا ہوا دیکھیں اس آیت میں جو یہ ذکر ہے کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ رحم میں کیا ہے تو اس آیت کے حوالے سے دو باتیں سمجھنے کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت امور غیب سے متعلق ہے یعنی اس میں اس کا ذکر ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو کسی ذریعے کے بغیر حاصل ہو اگر کسی بھی ذریعے سے کسی بات کا آدمی کو علم ہو جائے چاہے سن کر ہو چاہے دیکھ کر ہو چاہے وہی ہی کی ذریعے سے کہ کوئی بات معلوم ہو جائے تو وہ پھر غیب نہیں کہلاتی دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں علم کا ذکر ہے اور علم اس کو کہتے ہیں جو یقین کے درجے میں ہو جس میں کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو اگر اندازے کی درجے کی بات ہے اس میں یقین نہیں ہے تو اس کو علم نہیں کہتے ہیں اب ان دو باتوں کی روشنی میں یہ جو الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی اول تو یہ علم غیب نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سرے مشین کے ذریعے سے الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے سے دیکھ کر فیصلہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو یہ بغیر ذریعے کے علم نہ ہوا علم غیب نہ ہوا جس کا اس آیت میں ذکر ہے اور دوسری یہ کہ یہ علم بھی نہیں ہے یہ کوئی یقینی بات بھی نہیں ہوتی ماز اندازہ ہوتا ہے چنانچہ بارہا ایسے واقعات تو مشاہدے میں آگئے ہیں کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کوئی ایک جنس بتا دیتے ہیں اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس سے آیا قرآنی آیت پر کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں ہے اور قرآنی آیت کے مفہوم میں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ وسط ہے کہ غیب کی جتنی باتیں ہیں رحم سے متعلق وہ یہاں پر مراد مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ کب پیدا ہوگا یہ بچہ نیک ہوگا یا بدکار ہوگا یہ نیک بخت ہوگا سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ ساری باتیں کوئی نہیں بتا سکتا ہے تو جب تک بچہ نہ بنا ہوا ہو یہ اس وقت الٹرا ساؤنڈ سے نہیں بتا سکتے ہیں یہ تو بن جانے کے بعد اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس سے قرآنی آیت پر کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے جی بہت بہتر اور خود شاہ صاحب پوچھتے ہیں کیک یا بسکٹ کے لیے جو بٹر پیپر استعمال ہوتا ہے کیا وہ حلال ہے اس میں کسی حرام چکنائی کیا استعمال تو نہیں ہوتا جی بٹر پیپر عام طور پہ حلال ہی ہوتا ہے اور خاص طور پہ اگر کسی مسلمان ملک کا بنا ہوا ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں بس اگر وہ کسی غیر مسلم ملک سے ایمپورٹڈ ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ سارٹیفائیڈ ہی کو لیا جائے بہت شکریہ پشاور سے شہزاد صاحب پوچھتے ہیں کیا اسٹنگ بوتل پینا شرعہ ٹھیک ہے جبکہ میں نے سنا ہے کہ اس میں کوئی ناپاک یا نشا آور چیز شامل ہوتی ہے جی یہ بات تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز یا نشا آور چیز استعمال ہوتی ہے البتہ ڈاکٹروں کی رپورٹ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں خاص طور پر نو عمر لڑکے جو ٹینیجرز ہوتے ہیں ان کے لیے اس کا زیادہ استعمال بعض مواقع پر موت کا سبب بھی بنائے تو اس وجہ سے زیادہ استعمال جو نقصان دے ہو اس سے بچنا چاہیے ویسے اگر کسی نے کبھی پی لیا تو یہ شرعن حلال ہی ہوگا ناجائز نہیں ہے بہت شکریہ ڈیرہ اسمائل خان سے ہادیہ گل صاحبہ پوچھتی ہیں کسی پروڈکٹ کے بارے میں جب تک پورا یقین نہ ہو کہ حلال ہے تو کیا اس کا استعمال جائز ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ شریعت کے احکام کا تعلق یقین سے ہے جی شریعت کے حکامات شریعت کا تعلق دو چیزوں سے ہے یقین سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے کہ کسی چیز کا غالب گمان ہو تو غالب گمان کے ساتھ بھی شریعت کے حکامات کا تعلق ہے باقی یہ حلال کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے سے متعلق صرف ایک اصول ہے کہ یقین یا غالب گمان پر عمل کیا جائے اس سے متعلق اور بھی بہت سارے اصول ہیں مثلا بعض چیزوں میں شریعت نے اصل حکم حلال ہونے کو قرار دیا ہے اور بعض چیزوں میں اصل حکم حرام ہونے کو قرار دیا ہے تو جہاں پر یقین یا غالب گمان کی کیفیت کسی جانب کی نہ ہو نہ حلال ہونے کی نہ حرام ہونے کی شب کی کیفیت ہو تو وہاں پر پھر اصل حکم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک اصول ہے تو اس وجہ سے عام طور پر جو پروڈکٹ سامنے ہو اس کی نوعیت پر بھی مدار ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا پروڈکٹ ہے تو اس وجہ سے صرف اس اصول پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور بھی اصول ہیں جن کو مفتیان کرام فتوہ دیتے وقت پیش نظر رکھتے ہیں جی ٹھیک آسٹریلیا سے بھائی محمد صاحب پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ گوشت کا جب تک یقین نہ ہو کہ وہ حلال ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں مثلا بسکٹ وغیرہ حلال سمجھے جائیں گے جب تک حلال کا غمان نہ ہو کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل یہ وہی بات ہے جو ابھی پچھلے سوال کے جواب میں ہم نے ذکر کی کہ بعض چیزوں میں شریعت نے اصل حکم حرمت کو قرار دیا ہے تو وہ گوشت ہیں اور میٹ بیسٹ پروڈکٹ ہیں جس کا اصل راہ مٹیریل وہ گوشت ہو تو ان مسنوعات میں اصل حکم حرمت کا ہے جب تک کہ حلال کا یقین نہ ہو حلال کی کافی دلیل نہ ہو تو اس وقت تک ہم اس کو حرام سمجھیں گے باقی اس کے علاوہ بسکٹ وغیرہ عام جو چیزیں ہیں جن کے بنیادی جز وہ گوشت نہیں ہوتا یا اس میں گوشت شامل نہیں ہوتا تو اس کے اندر اصل حکم یہ بات ٹھیک ہے کہ حلال ہونا ہے جب تک کہ غالب گمان یا یقین سے ان کا حرام ہونا ثابت نہ ہو تو ہم ان پر حرام ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں جی بہت بہتر اگلا سوال مفتی حسین صاحب سے ہے کراچی سے اسرار صاحب پوچھتے ہیں جمعہ کی جماعت میں شامل ہونے کا آخری وقت گیا ہے جمعہ کی سنتوں میں نیت جمعہ کی ہوگی یا زہر کی بظاہر ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر جماعت کڑی ہے اور آدمی بعد میں شامل ہو جاتا ہے تو کس وقت تک یہ امکان ہے کہ وہ شامل ہو سکے اور جمعہ کے آدھا کرنے والا بن جائے تو یہی ہے کہ سلام سے پہلے پہلے جب تک امام نے ایک طرف سلام پیرا نہیں یہ اس سے ایک لمحہ بھی پہلے اگر کوئی شریک ہوا تو یہ جماعت میں شامل مانا جائے گا اور یہ جمعہ کی نماز پوری کرے گا جی بہت بہتر باقی جو سنتوں کی بات ہے تو سنت کی نیت میں توسع ہے بہتر تو یہی ہے کہ سنت ہی کی نیت کرے اور جمعہ کے دن کی سنت کی نیت کرے لیکن اگر مطلق نماز کی نیت ہو یا زہر کی سنتوں کی نیت ہو تو اس سے بھی یہ سنتی آدھا ہو جاتی ہے کوئی فرق اس سے نہیں پڑھتا یہ بہت بہتر انڈیا سے شمس الرحمن صاحب پوچھتے ہیں نماز کے دوران اگر کوئی شخص بہوش ہو جاتا ہے یا شدید بیمار ہو جاتا ہے تو کیا اس سے حسوطال پہچانے کے لیے فرض نماز توڑ سکتے ہیں جی ایسا عذر ہے جس میں انسانی جان بچانے کی یا اس کو ایک بڑے ذرد سے بچانے کے لیے آدمی ایک اقدام کرتا ہے تو فقہان اس صورت میں نماز توڑنے کی اجازت دی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ عطاولہ حسیفی صاحب پوچھتے ہیں صفوں کے درمیان نمازیوں کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ رکھنے کی شریح حصیت کیا ہے شریح حصیت عام حالات میں تو ایہی ہے کہ صفوں کا متصل ہونا یہ سنتی معقدہ ہے اور اس کے خلاف ورزی کرنا یہ مقروح ہے باقی آج کل کے جو حالات ہیں تو چونکہ یہ مخصوص حالات ہیں جس میں ایک خاص بیماری کی وجہ سے اس اوپیز ایسے بنے ہیں جس میں اس بات کو لازم کیا گیا ہے قانون کی روسے کے صفحے فاصلے سے بنے اور مقتدیوں کے درمیان دو دو آدمیوں کا فاصلہ ہو اب یہ جو فاصلہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اطبعہ ہی بتا سکتے ہیں اس فیلڈ کے جو ڈاکٹر ہے انفیکشن ڈیزیز کے جو ماہرین ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس فاصلے کے کم سے کم مقدار کتنی ہونے چاہیے تو اس حوالے سے ایک رائے تو ڈبلیو ایش اوکا ہے جو ان کے ویب سائٹ پر ہے کہ تین فٹ کا فاصلہ کافی ہے اگر ایسے پہلو پہ پہلو لوگ کڑے ہیں تو تین فٹ کا فاصلہ اگر بیچ میں ہے تو یہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کافی ہے اور ایک ذرا زیادہ مادرن ادارہ جو اس حوالے سے زیادہ تحقیق ان کی ریلیونٹ اور نہیں ہے سی ڈی سی کے نام سے ہے امریکن بیس ادارہ ہے تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ چھے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے اب یہ دونوں اقوال ہے اور دونوں پر عمل کرنے کی گنجائش ہیں اور حکومتی قانون میں جس بھی مقدار کو لازم کہا گیا ہو تو اس کے مطابق ہی نماز پڑھنی چاہیے اس کے خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر اس طرح فاصلے سے کوئی نماز پڑھے گا سب میں کڑا ہوگا تو اس کی نماز بلکل ہو جائے گی کوئی کراہت اس میں نہیں ہوگی جو بہت بہتر عطیق الرحمن صاحب پوچھتے ہیں قیدی کو اگر جگہ اور مدت کا علم نہ ہو تو پوری نماز پڑھے گا یا قصر اب پوری نماز کے لئے تو مقیم ہونا اور مقیم ہونے کے لئے پندر دن مسلسل ٹیرنے کی بلکل حتمی نیت ہونا ضروری ہے اور یہ کیفیت تو اس قیدی کو حاصل نہیں ہے تو یہ قصر ہی نماز پڑھے گا پوری نماز نہیں پڑھے گا جی ٹھیک سعودی حرب سے محمد عادل صاحب پوچھتے ہیں کیا تراوی کے بعد یا ویتر کے بعد اجتماعی دعا جائز ہے جی تراوی میں چونکہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کے قبولیت کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے مزید یہ ہے کہ تراوی فرض نماز کے بعد ہے اور احناف کا اصول یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعاوں کی ترغیب حدیث میں آئی ہے تو اس سے مراد فرض بما لوازمات اور جو اس کے توابع ہے جس میں سنتے اور نفلے سب شامل ہیں تو اس کے بعد وہ دعا کی جائے گی جو فرائز کے بعد ہے تو ان اصول کی روح سے اس کی کنجائش ہے جائز ہے کہ تراوی کے بعد کوئی دعا ہو اور اجتماعی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے البت اس کو اس طرح لازم سمجھنا کہ کوئی اگر نہ کرے تو اس کو مطلب یہ کہ مورد اعظام ٹہرائے جائے کہ یہ لازمی کام نہیں کرتا یہ دعا کا منکر ہے یہ اور وہ تانو تشنیم اس پر کی جائے تو اس کیفیت میں اگر کوئی اس کو لازم سمجھ کر اس طرح کرے گا تو پھر تو یہ درست نہیں ہوگا لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے اور لوگ ویسے ہی اس کو باعثی ثواب سمجھ کر دعا کر لیتے ہیں اور قبولیت کے امید کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے درست ہے دوبائی سے اسد خان صاحب نے ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں میں دوبائی میں امام ہوں میں ایک جگہ بیس رکت تراوی پڑھاتا ہوں مگر اوقاف کے حکم سے دو جگہ آٹھ آٹھ رکت تحجد پڑھاتا ہوں یہ چھتیس رکت بن جاتی ہیں نیز تین مرتبہ وطر جبرن پڑھاتا ہوں ایک مرتبہ حنفی کے مطابق تین رکت اور دو مرتبہ ایک ایک رکت کیا ایسا کرنا درست ہے اور مجھے ان سب کاجر ملے گا بس تراوی کے بارے میں تو اصول یہ ہے کہ تراوی کے نماز تو جماعت مقرر اس کے نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی ادھر بھی امام بنے اور پھر دوسری جگہ بھی تراوی ہی کا امام بنے اس لئے کہ یہ فقہ کا اصول ہے کہ کامزور کے پیچھے مضبوط کی اقتداد رس نہیں ہے تو جب یہ دوسری جگہ تراوی آدھا کرے گا تو نفل نماز ہوگی اور مقتدیوں کے جو نمازیں وہ سنت مؤقت آئے تو اس حصول کی روح سے یہ تراوی ادا نہیں ہوگی مقتدیوں کے لیکن انہوں نے جو بات پوچھی ہے وہ دوسری جگہ تراوی پڑھانے کا نہیں ہے تحجد جیسے کہ عرب ممارک میں رواج ہے کہ تحجد بھی جماعت سے وہ ادا ہوتی ہے تو چونکہ وہ نفل نماز ہی ہے مقتدیوں کی بھی ان کے لئے بھی تو اس میں تو حرج نہیں ہے باقی جو وطر کی بات ہے تو وطر میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ متعدد جماعت یا آدمی کرے اور ہر جگہ امام بنے ایک رکعت وطر میں امام بنے اور یا تین رکعت ایک سلام کے ساتھ جو حناف کا مذہب ہے اس میں کیونکہ ایک بار جب انہوں نے وطر پڑھ لیا اور واجب آدھا ہو گیا تو دوسری جگہ جب یہ وطر پڑھائیں گے تو یہ امام ہوں گے اور ان کی نماز نفل ہو گے اور مقتدی سنت مؤکدہ یا واجب آدھا کریں گے اپنے مذہب کی روح سے تو وہ اقتداد درست نہیں ہو گے تو وطر میں تو اس طرح کرنے کے کنجاش نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں بہت شکریہ ناظرین و سامین آپ نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات یوکے فرانس سعودی عربیہ امریکہ امریکہ کے مختلف شہروں یورپ کے مختلف ممالک سے سوالات آپ پوچھ رہے ہیں دنیا بر سے جتنے بھی قسم کے سوالات ہمیں مل رہے ہیں وہ عموماً دو نویت کے ہوتے ہیں انفرادی نویت کے ہوتے ہیں یا اجتماعی نویت کے یہاں پر دونوں قسم کے سوالات کے تفصیلی جوابہ دے دیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اجتماعی نویت کے سوالات ہوتے ہیں ان کو ہماری پروڈیکشن ٹیم شارٹ کلپ کی شکل دے دیتی ہے ان شارٹ کلپ کو جٹیار میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر اور اسی طرح یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے آپ وقتاں فوقتاں پیج دیکھتے رہا کریں اس سے آپ کی معلومات میں اچھا خاصہ اضافہ ہوگا اب مزید کچھ سوالات لیتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے عثمان صاحب پوچھتے ہیں یہ سوال مفتی آبی شارٹ صاحب سے جیسا کہ گاؤں میں گیس نہیں ہوتی لوگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی اور کے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹے تو کیا چوری تو شمار نہیں ہوگی دیکھیں اگر جنگل کسی کا مملوکہ ہو اپنے زمین میں اس نے جنگل بنایا ہو تو اس کا تو الگ حکم ہوگا اور اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ چوری بنے گی لیکن غالباً ان کا سوال ان مباہ جنگلات کے حوالے سے ہے کہ جو کسی کی خاص ملکیت میں نہیں ہوتی جن کو شاملات کہتے ہیں اور ان میں بھی اگرچہ علاقائی طور پر لوگوں نے تقسیم کر رکھی ہوتی ہے کہ یہ اس قوم کے جنگل ہے یہ اس قوم کا جنگل ہے لیکن وہ ماز ایک انتظامی تقسیم ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ لکڑی جو وہاں پر جنگل میں ہوتی ہے وہ ان کی خصوصی ملکیت شمار نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اگرچہ یہ ایک معاہدے کے خلافرزی ہونے کی وجہ سے اس طرح کرنا ممنوع ہے یہ جائز نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس لکڑی کو ہم حرام نہیں کہیں گے وہ حلال ہی ہوگی جی ٹھیک نیو یارک امریکہ سے ظہیر سا پوچھتے ہیں کیا بالوں میں جل لگانا جائز ہے جی بالوں میں جل لگانا جائز ہے اور اس کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ آپ نے تلبید کا ذکر آئے ملبدن کہ آپ کے بالوں کو اس طرح سے دیکھا گیا کہ اس کو گوند سے چھپکایا گیا تھا تو یہ جائز ہے اور بس اس میں اس کی احتیاط ہونی چاہیے کہ جل جل کے اجزاء میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو حرام ہو یا مشکوک ہو بہت شکریہ کوہار سے محمد وقاس صاحب پوچھتے ہیں میں نے بیٹے کا عقیقہ ساتھویں دن نہیں کیا اب کرنا اب کرتا ہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچے کی پیدائش ہوئی ہو یعنی مثلا ہفتے کے جو مختلف دن ہیں ہفتہ اتوار پیر منگل اس میں جس دن ہوئی ہو اس سے پہلا جو دن ہے اس دن کو اگر لڑکا ہے تو دو بکریاں زبا کر دینے سے حقیقہ ہو جائے گا جی بہت شکریہ پیرس سے تاہیر انساری صاحب پوچھتے ہیں کیا تحجد پڑھنے کے لیے سونا لازمی ہے یا نہیں جی تحجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے تو اس لیے تحجد کسی یعنی تحجد کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے آدمی سویا ہو سو کر اٹھ کر ہی پڑی جائے البتہ یہ بہتر ہے اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور صرف صالحین جو ہے ان کا معمول یہی تھا کہ وہ تحجد سے پہلے سوتے تھے اور بعد میں اٹھ کے آخر شب میں اٹھ کے وہ تحجد پڑھتے تھے پھر آخر شب میں فضیلت بھی زیادہ ہے تو اس لحاظ سے یہ بہتر ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی عشاء کے بعد بھی کچھ نوافل پڑھ لے گا تو علماء فرماتے ہیں تحجد کی نیت سے کہ اس کی تحجد بھی ادا ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی جاگتہ رہ گیا اور تحجد کا وقت ہو گیا آخری رات جو افضل وقت ہے تو اس صورت میں اس کو نہ صرف یہ کہ تحجد کا ثواب مل جائے گا بلکہ وہ افضل وقت کا ثواب بھی اس کو حاصل ہو جائے بہت شکریہ اگلا سوال مفتی حسین صاحب سے ہے محمد طاہر خان صاحب پوچھتے ہیں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا کیسے ہے جو مسلم طریقہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے گا بس وہ یہ ایک آدمی کڑے ہونے کی قیفیت میں ہو اور اللہ اکبر کہہ کر ہی جائے سجدہ میں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کڑا ہو جائے یہ پراپر طریقہ ہے اس میں ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اٹھا لی تو حرج بھی نہیں ایسا نہیں ہے کہ سجدہ نہیں ہوگا مزید یہ ہے کہ اگر کوئی کڑے ہونے کی وجہ بیٹھا ہے اور بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر دوبارہ بیٹھ جائے تو اس سے بھی ادا ہو جائے گا سجدہ یہ ٹھیک انت صاحب پوچھتے ہیں کسی یتیم کا مال کسی کاروبار میں اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آدھا حصہ یتیم کو دیا جائے اور آدھا حصہ نگرانی کرنے والے کو اس قرآن نے یتیموں کے اموال میں تصرف کا حق جو دیا ہے تو وہ نیک نیتی کے ساتھ دیا ہے اور اس میں تجارتی سرگرمیہ بھی شامل ہے اور اس کے لئے قرآن کا معیار یہ ہے کہ اس علاقے میں جو رائج طریقے کار ہو اس کاروبار میں تو اس میں جو پرافٹ شیئرنگ ریشو ہے وہی یتیم کے ساتھ رکھا جائے تو اگر ان کے علاقے میں یہ رائج ہے کہ جب آدمی دوسرے کو کاروبار کے لئے پیسہ دیتا ہے تو آدھا نفع اس کا ہوتا ہے آدھا اس کام کرنے والا کا ہوتا ہے تو پھر صحیح ہے کیونکہ یہ عرف میں اور جو کسٹم ہے رائج اس کے مطابق ہے لیکن اگر عام عرف میں جو محنت کرنے والا ہے اس کو اتنا نفع نہ دیا جاتا ہو بلکہ کم دیا جاتا ہو تو پھر یہ اس سے زیادہ ریشو اپنے لئے نہیں رکھ سکتے اتنا ہی رکنا ضروری ہے جس کا عرف عام ہے تاکہ یہ بات یقینی ہو کہ یہ یتیم کا کام اور جو اس کے مال میں تصرف ہے وہ مسلحت اور اس کے انٹرسٹ کے لئے کر رہا ہے استحصال کے لئے نہیں کر رہا جی بہت بہتر سکھر سے تنزیل اختر سا پوچھتے ہیں اوری فیلم کمپنی سویڈن آف آن لائن بزنس کرنا کیسا ہے یہ حلال ہے یا حرام بس ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح پوری کمپنی کا نام لکھ کر اس کے کاروبار پوچھنا یہ بہت ہی کیونکہ ہم پورے کمپنی کے سب چیزوں کو دیکھیں گے یہ تو ممکن نہیں ہوتا تو آپ اس طرح صورتحال میں یہ کیا کرے کہ جو کمپنی کے کاروبار کے طریقہ ہے کچھ محنت کر کے اس پورے طریق چیکار کو لکھ لیا کریں اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ تحریری طور پر اس کے استفتاح ہو کسی درلفتہ سے کیونکہ تحریری فتوے میں ظاہر ہے کہ جو تحقیق ہوتی ہے وہ یہاں تو ممکن نہیں ہوتی تو اس کے لیے پراپر طریقہ پوچھنے کا یہ ہے تو ان کو چاہیے کہ اس پورے کاروبار کا تحریری شکل میں لاکر کسی درلفتہ سے پوچھ لے اور تحریری جواب اس کا حاصل کریں بہت شکریہ آخری سوال محمد احمد پوچھ رہے ہیں مہر نبوت والی انگوٹھی پہننا کیسا ہے یہ ایک روایت میں یہ بات تو موجود ہے کہ حضور نے اس سے منع فرمایا کہ میرے نقش پر کوئی انگوٹھی نہ بنائے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے علیت یہی تھی کہ اس زمانے میں التباس کا خطرہ تھا کہ اگر کوئی اور بھی یہ مہر استعمال کرتا تو التباس ہوتا کہ یہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا اب آج کل جب یہ عائلت نہیں ہے تو اصولی طور پر اس کی گنجائش ہو گئے نیز یہ ہے کہ وہ انگوٹھی حضرت عثمان اس طرحوں کو دی گئی تھی اور انہوں نے استعمال بھی فرمائی تھی تو ظاہر ہے حضرت عثمان بھی امت کا ایک فرد ہی تھے تو ان کے لئے جب استعمال جائز تھا تو اور کے لئے بھی جائز ہو سکتا ہے اسی توجیح سے اس پہ جو لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ تو حضور جب استعمال فرماتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آنا محمد الرسول اللہ لیکن جب کوئی امت استعمال کرے گا تو وہ اس جملے کو ایک عقیدے کے درجے میں جیسے کہ کلمے میں ہم عدا کرتے یہ جملہ اسی درجے میں عدا کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے آپ نے اس عقیدے کے اظہار کے لئے وہ یہ جملہ استعمال کرے گا تو اس میں بظاہر حرج نہیں یہ بہت بہتر حضرت مولانا مفتی حسین خلیل خیل صاحب حضرت مولانا مفتی آبی شاہ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انہائت کیا اور تفصیلی سوالات کے تفصیلی جوابات دیئے ناظرین و سامین آپ کے سوالات تو یقیناً اور بھی ہیں لیکن پروگرام کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے باقی سوالات کو کل کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا کل تک ہمیں اجازت دیجئے دیکھتے رہیے جٹیار میڈیا ہوس اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ